نئے سال کے آخاز میں جو ہمارے فلسطین بھائی ہیں ان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ ان کے مشکلات کم ہوں ہم بات کر لیتے ہیں کراچی سے موجود ہیں ہمارے نمائندے کاشف حسین جی کاشف سال دوہزار تیس کا آخری سورج گروب ہونے کو ہے آجی بلکل سال دوہزار تیس کا سورج آپ دیکھ سکتے ہیں میرے عقب میں کراچی کے غرب میں جو ہے وہ مغروب جو ہے وہ گروب ہونے جا رہا ہے یہ سورج جو ہے ہمارے ساتھ بہت ساری ایسی یادیں بھی لے کر جا رہا ہے جو کہ ہمارے لئے تکلیف دیں ہیں بلکل سوز کیونکہ جو اسلامی برادری کا ایک بڑا غم علمیہ غزہ میں جاری ہے اور ہمارے فلسطین میں جو بھائی بہن ہیں وہ سخت صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے پوری قوم سے اپیل کیے کہ سال نو کی تقریبات کو نہ منایا جائے خوشی کی تقریبات کا یہ موقع مناسب نہیں ہے اس وقت ہم اپنے فلسطین کے بھائیوں کے ساتھ کھڑیں ان کے گم اور تکلیف کو محسوس کر سکتے ہیں یہی وجہ ہے کہ وزیراعظم ہاؤس کی طرف سے جو نوٹیفکیشن جاری کیا گیا اس کی وجہ سے کراچی سمیت ملک بھر کے اندر نیجی اور سرکاری سطح پر سال نو پر کسی قسم کی تو کوئی تقریبات نہیں کی جاری کراچی میں ایک روایت رہی ہے کہ سال نو کی خوشی منانے کے لئے لوگ سائل سمندر پر جاتے ہیں اس موقع پر کافی جو ہے غلقپارہ اور کافی شور ہنگامہ دیکھا جاتا ہے لیکن اس دفعہ خاص طور پر ایڈیشنل آئی جی کراچی اور آئی جی سن نے جو ہے اس کے حکامات جاری کی ہیں کہ سائل سمندر کے پر جانے والے تمام راستوں کو اب سے کچھ دیر بعد سیل کر دیا جائے گا پولیس کی نفری یہاں پر تائنات کی جا چکی ہے جگہ جگہ جو ہے پولیس رکاوٹیں کھڑی کر رہی ہے تاکہ یہاں رہنے والے شہریوں کو بھی کوئی کسی قسم کی پریشانی نہ ہو خاص طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ سالے نو کی آمد کے موقع پر ہوای فائرنگ کی جاتی ہے جس سے بہت سی قیمتی جانیں ضائع ہوتی ہیں جانی نقصان ہوتا ہے اس کی روک تھام کے لئے بھی نہ صرف پولیس عملی اقدامات کرتی نظر آ رہی ہے بلکہ شہریوں کو دو دن سے جو ہے آگے ہی مہم بھی چلائی گئی ہے پورے کراچی میں کے ہوای فائرنگ سے گریس کیا جائے اسی طرح سالے انسر کے بغیر جو چلنے والی موڈر سائیکل ہیں ان کے خلاف بھی کاروائی کی جائے گی شور مچانے والے ون ویلنگ کے خاص طور پر ایکشن لے جائے گا اس وقت سائل سمندر جانے والے تمام راشتوں کو سیل کے جا رہا ہے خصوصی رددستے پولیس کے یہاں پر تائنات کر دیں گے سائل سمندر پر بھی گھڑ سوار پولیس تائنات کی گئی ہے جو لوگوں کوئی سمجھا رہی ہے کہ سالے نو کی تقریبات کو اس طرح نہ منع جائے کہ وہ اپنے لیے اور دوسروں کے لیے پریشانی کا سبب بنے علماء کرام نے جو ہے تمام مقاوتی بے فکر کے علماء کرام نے پاکستانیوں سے پاکستان کے شہریوں سے یہ اپیل کی ہے کہ خاص طور پر اس موقع پر پاکستان کی سلامتی کے لیے استقام کے لیے پاکستان کے معاشی بوران کے خاتمے کے لیے دعائیں کی جائیں ساتھ ہی ہمارے ساتھ پاکستان کے مقلب علاقوں کے اندر جو دہشتگردی کا جو افریت ایک بار سرف اٹھا رہا ہے دوبارہ ہمارے فاجہ پاکستان کے مہادر جوان جو ہے جامش عادت نوش کر رہے ہیں پیراملٹری فورسز پولیس قربانیوں دے رہی ہیں امن کے لیے اس کے لیے بھی جو ہے وہ مقادب فکر کے علماء نے اپیل کی ہے کہ ان شہدہ کے ذجات کی بلندی کے لیے بھی دعائیں مانگی جائیں اور خاص طور پر پاکستان کے اندر امن آئے دوہزار چوبیس کا سال پاکستان کی معاشی بوران کے خاتمے کا سال ہو سیاسی استحقام کا سال ہو معاشی استحقام کا سال ہو یہی تمام مقادب فکر کے علماء اور جو سنجیدہ حلقے ہیں وہ شہریوں سے اپیل کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کیونکہ نوجوان ہیں وہ ہر قسم کی رکھاوٹیں پھان کر اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں اس وقت یہی صورتحال کراچی مختلف سڑکوں پر ہیں جہاں پر منچلیں نوجوان موٹر سائیکلوں پر سائلیں سمندر کی طرف رکھ کر رہے ہیں کسی جگہ پر پولیس کچھ سختی سے پیش آ رہی ہے کسی جگہ ان کو سمجھا ہو جا کر واپس کر رہے ہیں کہ یہ راستے بند ہیں اور یہاں پر جانے کی کوشش نہ کی جائے کراچی کے اندر ایک خاص قسم کا جو سما دیکھا جاتا تھا سال نو کی تقریبات کے موقع پر آج وہ ماحول نہیں نظر آ رہا اس وقت بھی جو ہے پاکستان کے عوام مہنگائی کی چکی میں پیش رہے ہیں لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ملک جو ایک سمت کی طرف جا رہا ہے سیاسی استحقام کی طرف جا رہا ہے الیکشن جو شفاف طریقے سے یقینان ہوں گے پورا من ہوں گے جس کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت ہے کہ طویل مدتی استحقام کے لیے پولیسیاں لے کے آئے گی عوام کی امیدیں آنے والے الیکشن سے وابستہ ہیں کراچی کے اندر سیاسی سرگرمیاں بہت سرگرمی سے بہت دروچ پر ہیں اور مختلف سیاسی جماعتیں یہاں پر الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہیں ان کی طرف سے بھی کسی کسیم کی سالنوں کی تقریبات نہیں منقل کی جاری ہیں اور سیاسی جو قیادت ہے پورے ملک کی وہ بھی عوام کو اسی بات کا پیغام دے رہی ہے اپیل کر رہی ہے کہ سالنوں کی تقریبات کو اس طرح پروکار انداز میں دعاوں کے ساتھ منایا جائے کہ ایک تو ہمارے ساتھ جو فلسطین کے جو بھائی بہن مزیفت میں ہیں غزہ کے اندر جو دردناک صورتحال ہے اس کا درد بھی ہمیں یاد رکھنا ہے امت مسلمہ کی جو سلامتی ہے پورے عالمی اسلام کے اندر جو سلامتی ہے اس کے لئے دعائیں ہمیں کرنی ہے پاکستان کے لئے پاکستان کے استحقام کے لئے دعائیں کرنی ہے خاص طور پر جو آئندہ آنے والے جو الیکشن ہیں وہ پورا منندہ سے ہو شفاق ہو جس کے نتیجے میں پاکستان اپنی کھوئی سم جو ہے دوبارہ وہ پالے اور اس کے بعد پاکستان ترقی کی منازل تے کرے یہی آج کا پیغام ہے جو کہ مختلف مقادر فکر کے علماء نے سنجیدہ حلقوں نے سیاسی قیادت نے دیا ہے خاص طور پر ہم آج پاکستان کے عوام سے یہ اپیل کی جارہی ہے کہ آج اظہارے جگجہتی کریں ان مسلح فاج کے ہمارے جوانوں کے ساتھ جو سردوں پر کھڑے ہیں ہماری نگہبانی کے لئے جن کو دہشتگردی کے ولیستان میں کپکے میں دہشتگردی کے حملوں کا سامنا ہے ہم ان کے ساتھ اظہارے جگجہتی کریں کہ آپ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی اور پاکستان کے عوام ان کے قربانیوں کی قدر کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کو مل جل کر امن کا گہوارہ بنائیں پاکستان کو ترقی کی رہا پر گامزن کریں ہر شہری کو اس سلسلے اپنا کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تو آج کا یہ پیغام ہے جو آپ سے کچھ دیر بعد امنی طور پر ہمارے سامنے آئے گا کہ کیا کراچی کے شہری اور پاکستان کے شہری اس پیغام کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اس موقع کی نضاقت کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کو ترقی اور مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں اس وقت کراچی کی سڑکوں پر جو ہے معمول سے ہٹ کر ٹریفک زیادہ دیکھا جا رہا ہے ٹریفک کے متبادل جو ہے وہ پلانویوں پر بنائے گئے ہیں ٹریفک پلس کی اضافی نفری یہاں پر تائنات ہے پلس کی سیکیورٹی کے خاصے اچھے انضامات ہیں اور اس وقت شہریوں سے پلس جو ہے اور کانون نافذ کرنے والے دارے تعاون کی اپیل کرتے دکھائے دے رہے ہیں کہ اس موقع کو بے ہنگم انداز میں غیر موظم انداز میں شہریوں کے مسائل کے لیے پریشانی کا سبب نہ بنایا جائے بلکہ شہری اپنی ذمہ داری کا ثبوت دیں جو اس وقت ٹی وی دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے شہری ان سے بھی پولس کا یہ پیغام پہنچانا ضروری ہے کہ اس وقت شہری جو ہیں اپنے گھروں میں بیٹھ کے عبادات کریں دعائیں کریں فلسطین کے عوام کو اپنے ساتھ رکھیں پاکستان کی ترقی و استحقام کے لیے دعائیں کریں اور اس وقت یہ سب ایک قومی جذبہ ملی جذبے کی ضرورت ہے ایک بار پھر کہ پاکستان کا یہ جو آخری سورج ہمارے ساتھ یہ غروب ہوتا نظر آ رہا ہے میرے عقب میں یہ خدا کرے کہ یہ سورج پاکستان کی تمام پریشانیاں پاکستان کے عوام کی تمام تکالیف بھی اپنے ساتھ لے کر غروب ہو جائے اور کل جو سال دوہزار چوبیس کا سورج یہاں پر غروب جو یہاں پر طلوع ہو وہ پاکستان کے لیے امیدیں لے کے تابناگی لے کے پاکستان کے لیے ترقی کا پیغام لے کے جو ہے وہ طلوع ہو جس کے بعد پاکستان کی سیاست پہ معیشت پہ پاکستان کی معاشرت پہ اور ہم سب کے اوپر چھائے ہوئے جو غربت کے پسماندگی کے ناومیدی کے جو بادل ہیں اور جو سائے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے چھٹ جائیں آج کا پیغام آج کا سورج ہمیں امید ہے کہ یہی پیغام کل جو دوہزار چوبیس کا نیا سورج دلو ہوگا ہمیں امید ہے کہ پاکستان کے عوام کے لیے ایک بہتر کل ایک بہتر سال کا جو ہے وہ نبی سال کاشف ساتھی رہیے گا لاہور کی بھی صورتحال جان لیتے ہیں افضال طالب ہمارے ساتھ موجود ہیں افضال کہیے کہ سال دوہزار تئیس کا آخری سورج جو ہے وہ غروب ہو گیا کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت شہر میں کیسے مناثر ہیں کہاں پر سیکیورٹی ہائی ایلرٹ کی گئی ہے آج جی بلکل جو ہے سال دوہزار تیس کا جو ہے سورج وہ آج اب بھی تھوڑی تک قبل جو ہے غروب ہو گیا لاہور میں جو ہے وہ سردی کا موسم ہے اور دوسری دن کی وجہ سے ہم سورج بھی نہیں دکھا سکے کہ سورج جو غروب ہوتا کیسا دکھائی دیتا ہے البتہ عوام میں یہ بات ضرور دیکھنے میں آ رہی ہے کہ عوام سینئوں کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ دوہزار تیس جو ہے وہ معاشی پریشانی ہو اور دالتی جو ہے وہ خود اختصالی اور جو ہے سیسی طور پر جو ہے وہ بڑا پسماندہ اس حوالے سے گیا کہ لوگوں کو پریشانی کا سانہ کرنا کا ملوک جو ہے ترقی کی وجہ تنسلی کی طرف گیا اور لوگوں کی معاشی زندگی جو ہے وہ غروبت کی لکی سے نشت تک چلی گئی جس کی وجہ سے لوگوں خاصے پریشانی کھائے دیئے دیکھیں دوہزار تیس گزنے کے بعد دوہزار چوبیس کا جو سورج جو تلو ہوگا لوگوں کی ہمارے سمیسے سب دوہوں کی جو امید ہے کہ اگلا سال جو ہوگا دوکہ یہ کی جاری ہے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہ کی جاری ہے سب جو شہری کرے ہیں اگلا سال دوہزار چوبیس ہے وہ عوامی منگوں کا سال ہوگا اور امید کی جاتی ہے پاکستان جو معاشی پریشانی میں روزگاری میں ہے اور غروبت کی لکی سے جو نیچے تک عوام سفر کیا گیا اور معاشی اور سیاسی طور پر بھی عدلیہ کی طور پر بھی جو جو مسائل کا سامنہ کرنا پڑا اگلا سال دوہزار چوبیس ہے اسے وہ دیکھنا نہیں پڑے گا اور ملک جو ہے ہمیشہ ہر سال کی توقع کی جاتی ہے تاکہ ترقیوں کے منازلتہ کرے گا تو شہریوں کے لئے اور ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آئندہ آنے والا جو سال ہے اس میں ملک جو ہے وہ ترقی کے منازلتہ کرے تاکہ لوگ جو معاشی پریشانی سے نکلیں اور لوگوں ترقی نوجوانوں کے لئے جو ہے خوشی کے باعث بنے ترقی کریں اور ملک کے تمام عوام خوش خال ہو اور ملک بھی ترقی کریں تو اس حوالے سے لوگوں کی توقع یہ تکی جاری ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی انہیں والا سال جو ہے وہ اس میں لوگوں کے جو مسائل جو پچھلے سال سیسی طور پر بھی دیکھنے میں آئے معاشی طور پر دیکھنے میں آئے اور ادلیہ کی طرف سے جو تنظری کا شکار ہوئی ہیں اس حوالے سے سب کے لئے یہ ایک امتحان کا باعث ہے تو میں امید کرتے ہیں کہ اگلا سال جو آنے والا سال ہے وہ سب کے لئے خوشحالی کا سال ہو بلکل ساتھی رائی گابزال طالب کوئٹہ کا رکھ کر لیتے ہیں محمد اکرم وہاں پر موجود ہے محمد اکرم کہیے گا وہاں پر لوگوں میں کیسا جوش دیکھ رہے ہیں آج سال کا سال دوہزار تیس کا آخری سورج غروب ہو گیا ہے بلکل ملک بھر کی طرح کوئٹہ میں بھی جیا ہے دوہزار تیس کا آخری سورج غروب ہو چکا ہے بہت سے لوگوں سے جب ہم نے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا آج سب سے ہی لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ سال دوہزار تیس کا آج آخری روز ہے بہت سے لوگوں نے ملکی استحقام اور ترقی کے لیے بھی دعائیں کی خصوصی طور پر نماز اثر کے بعد بھی قریبی مساجد میں ملکی استحقام اور معیشت کی بہتری کے لیے دعائیں کی گئی میں جگہ پر موجود ہوں یہ جگہ ہے کوئٹہ کی بلیلی چوک یہاں پہ ہم دوہزار تیس کا آخری سورج دھلتے ہوئے دکھا رہے تھے جو بہت سے لوگ تھے وہ یہاں پر آئے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ملکی استحقام کے لیے دعائیں بھی کی اور لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ کل دوہزار چوبیس کا پہنے روز ہوگا تو خدا کرے ہمارے پورے ملک کے لیے اس صبح کے لیے اس شہر کے لیے اور ہر ایک کے لیے امان اور سلامتی کا دن شروع ہو جو دوہزار تیس تھا وہ کسی طرح اپنی تلخ و شیری یادیں لے کر بقاعدہ طور پر سورج ڈھل چکا ہے چکی تھی اور دوہزار بائیس میں جو ہے نا سلاب آیا تھا کئی ایسے لوگ تھے جو مایوسی کی زندگی گزار رہے تھے جب دوہزار تیس کا سورج نکلا تو وہ یہ اسی امید میں تھے کہ انہوں نے کچھ خوشحالی آئے گی لیکن انہیں وہ خوشحالی نہیں ملی اس سال بھی وہ اسی امید میں ہے کہ دوہزار چوبیس میں کسی نہ کسی طرح سے انہیں جو ہے استحقام مل سکے اور دوسری جانب بہت سے لوگوں نے یہ بھی دعا کیے کہ جو معاملات معیشی طور پر ان کو مشکلات کا سامنا تھا خصوصی طور پر بڑھتی ہوئی مہنگائی کی وجہ تھے آٹے کا بہران تھا چینی کا بہران تھا اس کے لئے لائنے لگی ہوئی تھی فکس پوائنٹ قائم کیے گئے تھے وہاں پر کسی حد تک انہیں استحقام ملا لیکن وہ صورتحال جون کی تو تھی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ خدا کرے کہ اگلا سال جو کہ کل شروع ہوگا دوہزار چوبیس ان کے لئے خوشیاں لے کر آئے اس مہنگائی سے نجات دلائے اور ہمارے ملک کے لئے ہمارے ملک کی جو سیاستدان ہیں ان کے لئے بقاعدہ طور پر ایک ایسا میکنزم لے کر آئے تاکہ عوام کو اس بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نجات مل سکے لوگوں نے خاصی ملک کے لئے بھی دعا کی اور معیشت کی بہتری کے لئے بھی دعا کی اور لوگوں کا کہنا تھا کہ دوہزار تئیس میں وہ اہم شخصیات گو کہ وہ کوئٹا کی تھی بلوچستان کی تھی یا ملک کی تھی جو ان سے پچھر چکی ہیں اللہ دوہزار چوبیس میں تمام لوگوں کو اپنے پیاروں کے ساتھ اسی طرح سے خوش و خورم رکھتا بلکل سب خوش و خورم رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہی نئی امید کی جاتی ہے حفظال طالب لاہور سے محمد اکرم کوئٹا سے اور کراچی سے